بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر سلوشن مجود ہے تاکہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پر ایک ایرر کورس کی ڈیٹیل کے اندر سب سلوشن مل جائیں اور اپنا پرابلم سال کرسکیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو لادمی پرس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نئے مارڈلز نئے مارڈلز کے ایسی اور نئے ایرر کورس کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں تو ان کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس پرابلم کو سال کرسکیں آج کے اس ویڈیو میں جس کمپنی کا ہم ایرر کورڈ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائی سینس اور اس کا ایرر کورڈ ہے ٹو ون ٹو اکیس ٹونٹی ون آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کو اوپر ہم جو بھی ایرر کورڈ کا سلوشن بتاتے ہیں وہ کمپنیوں سے لیا گیا ہے اور ساتھ میں ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ حاصل آئے ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فالٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ ایسی کو تسلی کے ساتھ چیک کریں اور تسلی کے ساتھ رپیئر کریں اگر ہائی سینس کمپنی کے انڈور ڈسپلے کے اوپر اکیس لکھا آئے تو آپ نے آؤڈور پیسی بکٹس کی لائٹ چیک کرنی ہے لائٹ نمبر ون آف ہو لائٹ نمبر دو آنو اور لائٹ نمبر تین آف ہو اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے ایسی کی گیس چارج کرنی ہے ایسی کی گیس کے اندر پریشر کم ہے یا پریشر زیادہ ہے گیس کے کم ہونے پر زیادہ تر چانس آتے ہیں اس کے بعد آپ نے کپلیریز چیک کرنی ہے کہ کہیں پر کپلیری بلاک تو نہیں ہے اگر بلاک جو نہیں ہے اور پھر آپ نے لیکج ٹریس کرنی ہے لیکج اگر بھی نہ ہو بلاکج بھی نہ ہو فوروے والا آپ نے چیک کرنا ہے اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گیس کا پریشر ٹھیک ہو فلو ٹھیک ہو تو پھر لاس پہ آپ نے آؤڈور کے کڈنسر یوں میں لگا ہوا سینسر بھی چیک کرنا ہے اگر وہ سینسر فالٹی ہو سکتا ہے وہ گیس کے ٹمپریچر کو فلو کو سینسر نہیں کر رہا تو پھر بھی آپ کیا ٹونٹی ون کا ایرر آ سکتا ہے اس لئے آپ نے گیس بھی چیک کرنی ہے اس کی بلاکج چیک کرنی ہے اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں آؤڈور پی سی بی کیٹ بھی ٹھیک ہے تو آؤڈور کے کڈنسر یوں میں جو سینسر لگا ہوا وہ خراب ہو سکتا ہے اگر کڈنسر کا سینسر بھی آپ نے لگا کے دیکھ لے پھر بھی ٹونٹی ون کا ایرر ریموو نہیں ہو رہا تو پھر آؤڈور پی سی بی کیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ نے ساری چیزیں تسلیح کے ساتھ چیک کرنی ہے پھر آپ نے سلوشن کی طرف جانا ہے آپ کے ویڈیو دیکھنی ہے آپ سبسکرائب کرنے کا شکریہ آپ سے گزارش ہے ہمیشہ وجلی اور گیس چارجنگ کے دوران احتیاط سے کام کریں انہیں ان کام کے دوران فون کل بلکل نہ سنیں اور اپنے ایسی ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ایسی اسٹال کرتے وقت آرٹھ گراؤڈ کی تار لازمی لگائیں اسے نہ لگانے سے اسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں ہر زندگی بہت قیمتی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر آمین اللہ حافظ